بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منظور پشتین کون ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں منظور پشتین نے مقامی سطح پر اپنی محصود تحفظ تحریک سن 2014 میں شروع کی تھی وہ ملک میں اقتصادی ترقی کی بات نہیں کرتا وہ نہیں کہتا کہ ایک سال میں سب کی گھروں میں بجلی آ جائے گی نہیں وہ بیرزگاروں کو نوکریا دلوانے کا وعدہ کرتا ہے لیکن پیر بھی لوگ اس کی بات سنتے ہیں جوگ در جوگ اس کی جلسوں میں چلے آتے ہیں کہنے کو وہ قبائلی علاقی کا ایک عام سا پختون ہے لیکن اہستہ اہستہ اس کا حل کا بڑا ہوتا جا رہا ہے جب وہ اسلام آباد آتا ہے تو کسی سرکاری پشت پناہی پٹواریوں کی مدد یا مذہبی جیالوں کی بغیر ہی لوگ اس کی حمایت میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں جب لاہور جاتا ہے تو ہزاروں افراد اسی خوشمدید کہتے ہیں جب وہ کراچی میں جلسے کا کہتا ہے تو اسی چاہنے والے اسی بھی پہلے وہاں پینڈال سجا لیتے ہیں آخر وہ ہے کون اور چاہتا کیا ہے یہ منظور پشتین ہے اور ان کا مطالبہ ہے لپتہ افراد کی بزیابی اور معورائی قانون حلاقتوں کا خاتمہ یہی بلکل سیدھی اور صاف بات کر کی منظور پشتین ہزاروں پشتونوں اور لپتہ افراد کی لوہیکین کی ترجمان بن گئی ہے چبیس سالہ منظور پشتین کی لپتہ افراد کی بزیابی قلے چلائی گئی مہم اب ایک ملگیر تحریک کی شکل اختیار کر گئی ہے ایک ایسی تحریک جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیول میلیٹری تعلقات کی سمت تائین کرے گی منظور احمد پشتین بد امنی سے متاثرہ قبائلی علاقی جنوبی وزرستان کے ایک تعلیمی آفتہ گرانے سے تعلق رکھتے ہیں سیاسی شعور انہی والد سے وارثے میں ملا بی بی سی کے ساتھ ایک انٹریو میں انہوں نے کہا کہ میرے والد سکول میں استاد تھے وہ کبھی بھی گر پل لے کر نہیں آئے جس رقم سے وہ پل خرید سکتے تھے انہی سے وہ ایک کتاب لے آتے تھے وہی کتاب ہم سب پڑھ لیتے تھے منظور نے ابتدائی تعلیم اپنی ابائی علاقی میں ہی حاصل کی اور پیر بنو میں آرمی پبلک سکول اور وحی کی کالج میں زیری تعلیم رہے منظور پشتین کی بکاول وہ اپنی سکول کی بون طالب علموں میں واحد نجوان ہے جنہوں نے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کی انہوں نے گومل یونورسٹی سے ویٹینری سینس میں بھی تعلیم حاصل کی لیکن انہی کچھ اور ہی کرنا تھا وزیرستان کی سنگلاق پہاڑوں سے شروع ہونوالی اپنی طرز کی پہلی عوامی تحریک کی سربراہی ان کی لئے منزل ٹہری منظور پشتین کا ماننا ہے کہ ان کی تحریک کوئی نیا رجحان نہیں ہے انہوں نے اپنی انٹریو میں بتایا تھا کہ یہ تحریک بہت پہلی سی اٹھی تھی بس شکلی تبدیل ہوتی رہی سن دوہزار تین میں جب اس علاقے میں کروائی شروع ہوئی اور عام آدمی متاثر ہوا ہے تو ان کی نمائندی مشران بولے وہ کہتے رہے ہیں کہ ظلم نہ ہو یہاں امن ہو تو انہیں مار دیا گیا سن دوہزار دس تک جو بولنے کی جرت کرتا وہ ختم کر دیا جاتا تھا جو امن کی بات کرتا وہ نہ معلوم افراد کے ہاتھوں مار دیا جاتا تھا اس لئے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں آپ کو صرف موت دی سکتی ہے اور کچھ نہیں منظور پشتین نے مقامی سطح پر اپنی معصود تحفظ تحریک سن دوہزار چودہ میں شروع کی تھی اور مقامی سطح پر چھٹے چھٹے گروہوں میں وہ اپنی سوچ واضح کرتے رہے منظور پشتین کے مطابق وہ اکثر بمباری بارودی سرنگوں کی دماکوں اور چک پوسٹوں پر لوگوں کو حراسہ کرنے کی واقعات کے خلاف مظاہرے کرتے تھے لیکن سب سے بڑا مظاہرہ انہوں نے ٹانک میں پندرہ نومبر دوہزار سولکوں کیا تھا جس میں سیکورٹی اداروں کے خلاف ناری بازی کی گئی تھی اسلام آباد میں فروری دوہزار اٹارہ کی کامیاب دس روزہ احتجاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئیں منظور نے اپنی تحریک کی سمت نہ صرف تبدیل کی اور اسی پشتون تحفظ تحریک کا بڑا کیوں نزدی دیا بلکہ اس کی تنظیم انہوں بھی شروع کر دی وہ اس تحریک کا دائرہ قبائلی علاقوں سے بڑھا کر بلوچستان اور کراچی تک پیلانا چاہتے ہیں اس مقصد کیلئے وہ ان علاقوں میں عوامی جلسوں کا بھی سہارا لے رہے ہیں قومی میڈیا پر کورج نہ ملنے کا طور انہوں نے سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا کر نکالا ہے ان کی فیس بک پروفائل پر زخمی خون علود لاشو اور کراچی میں مبینہ جالی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے وزرستان کی نجوان نکیب اللہ محسود کی تصویر ملے گی اور اپنا تعرف وہ حقوقی انسانی کی کارکن کی طور پر کرواتے ہیں وہ فیس بک لائیوز کی ذریعے فروری کی بادسی تحریک کے اندر اٹھنے والی خدشات اور سوالات کا مفصل انداز میں جواب دیتے ہیں اور اپنی کارکنان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں پولیسی بیان بھی جاری کرتے ہیں جیسا کہ ان کی تحریک انتخابی سیاست کا حصہ کبھی نہیں بنے گی ان کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک کی پیچھے ان ماں اور بہنوں کی آنسو ہے جو اپنوں کیلئے ٹپک رہی ہے منظور کا الزام ہے کہ قبائلی علاقوں میں فضائی حملوں میں مارے جانے والوں میں دہشتگر نہیں بلکہ اکثر عام شہری تھی منظور پشتین کا موقف ہے کہ لپتہ ہونے والی افراد کو سامنے لائے جائے اگر وہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو انہی قانون کی کٹھارے میں لائے جائے یہی وجہ ہے کہ ان کے جلسوں میں ایسے خاندانوں کی بھی شرکت ہوتی ہے جن کے رشتدار مبینہ طور پر لپتہ ہے لیکن منظور پشتین پر کئی طرح کی الزامات بھی آئیت کی جاتی ہے انہی ملک دشمن اور ریاست کے خلاف سرگرم اناثر بھی قرار دیا گیا ہے افغانستان اور انڈیا کی خفیہ ایجنسوں کے ساتھ روابط کے الزام بھی لگایا گیا لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لئے کوئی تیاری تکائی نہیں دیتا کہ لپتہ ہونے والے افراد کہا ہے موسیقی